السلام علیکم ویورز میڈیکل انپو چینل کی طرف سے تمام سامین کو خوشحامدید امید ہے صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے ہمارے ویڈیوز انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آتے ہوں گے کیونکہ ہم اس پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور کافی محنت کے بعد یہ ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں یہ ہیں ٹیبلیٹ سپیسٹا جو کہ سپرو پلکساسین گروپ ہیں بہترین انڈوبائٹک ہیں خاص کر یہ یورینیر ٹریک انپیکشن میں بہترین طریق سے کام کرتا ہے میرا مطلب ہے آپ کے گردوں کے انپیکشن خواتین کی جو ویجینل جو انپیکشن ہوتی ہے اس میں بہت اچی طریق سے کام کرتا ہے ٹائپائٹ بخار میں اس کا ریزلٹ رہے ہیں یہ ڈرگ اپ چائز ہے تو اگر کسی کو ٹائپائٹ ہو یا گردوں کی انپیکشن ہو محسانے کی انپیکشن ہو اور یہ سکن انپیکشن کو بھی بہترین طریق سے اس کے خلاف یہ لڑتا ہے لہٰذا اگر مندرزیل آلامات آپ کے جسم میں ظاہر ہو اور ان قسم کے انپیکشن سے آپ کا سامنا کرنا پڑے تو ان گولیوں کو آپ لے سکتے ہیں طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ صبح ایک گولی نہاروں اور شام کو ایک گولی نہاروں انہیں دن میں ایک بار ٹائپائٹ بخار میں آپ کو یہ چود دن سے لے کر ایکیس دن تک آپ کو لینا پڑتے ہیں اکثر لوگ ایک ڈوز لے لیتے ہیں ان کی ٹائپائٹ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن ان کی جوجہ رسیم ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے وہ پھر گروت کر لیتے ہیں اور اس کے وجہ سے مسائل بن جاتے ہیں لہٰذا ٹائپائٹ بخار میں کم از کم تین ڈوز آپ کو لینے چاہیے چوٹے بچوں کے لیے اس کا طریقہ استعمال کچھ اس طرح ہے اگر بہت زیادہ چوٹے بچوں ایک سال دو سال تک تو ان کو اس کا ایک سو پچیس میلی گرام کا سیرپ ملتا ہے وہ لینا چاہیے ایک چمچ صبح ایک شام نہاروں اور بڑے بچوں کے لیے آٹھ سال تک بچوں کے لیے آپ کو دو سو پچاس میلی گرام کا سیرپ ملتا ہے اگر ان کو یہ علامات ہو ٹائپائٹ وغیرہ گردوں کی انپیکشن یا سکن انپیکشن ہو تو دو سو پچاس میلی گرام کا سیرپ لینا چاہیے صبح و شام ایک ایک چمچ سائیڈ اپیکٹ اس کے یہ ہیں کہ گردوں پر تھوڑا سائز کا اثر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے کارٹیلیج کو تھوڑا سا کمزور کرتا ہے لیکن یہ علامات وقتی طور پر ہوتے ہیں دوائی بن کرنے کے بعد یہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبائیں لیکن آپ کو اگلی نوٹیفکیشن ملتی رہیں شکریہ